بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ صَدَقَ اللَّهُمْ عَزِيمٌ محببت سے باعواز بلند درود و السلام کے نظرانہ پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سید المرسلین وعلى آلک وآصحابکا شفیع النبی فاضل جلیل خطیب اہل سنت عدد علامہ مولانا قاری محمد اشرف درانی صاحب امام خطیب چک حازہ استاذ القرآن استاذ الحفاظ احسن القرآن جناب قاری محمد نبی چشتی صاحب دیگر میرے تمام احباب اشراکانِ رسول احبابِ زیبقار دعا کیجئے اللہ تعالی آج کی اس عظیم الشان محفلِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کریم اس ادارے کو مزید کامیابی ترقی اروج اتا فرمائے الحمدللہ قبلہ کاری صاحب بڑی محنت الفت اور خلوص کے ساتھ یہاں دینِ مطین کی خدمت فرما رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی کہ دو بچوں نے قرآنِ پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور چار بچوں نے ناظرہ قرآنِ پاک ختم کیا ہے اور کچھ گیارہ روزہ جی چھبی روزہ تربیتی کورس بھی ہوا جس میں گیارہ بچوں نے شرکت کی اللہ تعالیٰ مزید یہ سلسلہ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھے اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو کامیابی اتا فرمائے بڑا عظیم الشان پروگرام ہے بڑے بڑے ناتخان اور احباب تشریف لا رہے ہیں تو مختصر حاضری ہے انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا یہ بچے در آرام سے بیٹھیں خموشی اخیار کریں باتیں نہیں کریں بچے آرام سے بیٹھیں جو بچہ بات کرے اس کو پیچھے کر دیں توجہ فرمائیں میں بلہ تمہید اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ جس آقا کریم کا ہم ملاد پاک بنا رہے ہیں آپ کا شک صدر چار مرتبہ ہوا بولیے کتنی مرتبہ چار مرتبہ آپ علیہ السلام کا شک صدر ہوا پہلی مرتبہ جب سرکار حضرت حلیمہ سادیہ کی گھر تھے دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک بیس سال ہوئی تیسری مرتبہ اعلان نبوت کے بعد اور چوتھی مرتبہ میراج مالی راہ توجہ کیجئے گا پہلی مرتبہ جب سرکار حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر تھے توجہ کرنا دوستان محترم جب تیرے اور میرے آقا کریم حضرت حلیمہ سادیہ کے گھر تھے آپ نے دیکھا کہ آپ کے ردائی بھائی روزانہ بکریاں چلانے جاتے ہیں ایک دن آپ نے امہ حلیمہ سے کہا کہ اے امہ عدود میں نے بھی تیرا پیا ہے میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤں حلیمہ نے روکا منع کیا لیکن جب سرکار نے اسرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دی آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چلانے کے لیے جانے لگے دو چار دن گزرے حلیمہ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم کہاں بکریاں چلانے جاتے تھے بکریاں سیر نہیں ہوتی تھی دودھ نہیں ملتا تھا جب سے تمہارا یہ بھائی تمہارے ساتھ جانے لگا ہے روزانہ بکریاں سیر ہو کے آتی ہیں اور دودھ ہے کہ ختم نہیں ہوتا ذرا اونچا کہہ سبحان اللہ دودھ ہے کہ ختم نہیں ہوتا توجہ کرنا حلیمہ کے بیٹوں نے کہا اممہ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ ماں کو بتائیں لیکن آپ نے پوچھ لیا تو کہا اممہ سن جب سے یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جانے لگا ہے اس دن سے بکریوں نے گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں کھایا حلیمہ کے بیٹوں نے کہا اس دن سے بکریوں نے گھاس کا ایک تنکہ بھی نہیں کھایا حلیمہ نے کہا پھر ہوتا کیا ہے بیٹوں نے بچایا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بھائی جا کر پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتا ہے سارا دن بکریاں ہمارے بھائی کا تواف کرتی رہتی ہے سارا دن بکریاں ہمارے بھائی کے ارد گرد جو ہم وہ چکر لگاتی رہتی ہیں شام کو گھر واپس لے آتے ہیں دو چار دن اور گزرے حلیمہ کا بیٹا دورتا ہوا آیا اب بات پہ غور کرنا اللہ اکبر حلیمہ کے بیٹے نے آکے کہا اما ہم لٹ گئے برباد ہو گئے ہمارا کچھ نہیں رہا حلیمہ نے پوچھا ہوا کیا کہا کہ دو آدمی آئے تھے ہمارے بھائی کو اٹھا کر اس پہاڑ پہ لے گئے اور انہوں نے جا کے ہمارے بھائی کا سینہ چاک کر دیا اللہ اکبر جب حلیمہ نے یہ سنا پریشان ہوئیں آپ نے چادر لی باہر آئیں جب اس پہاڑ کے قریب پہنچیں تو سرکار ننے ننے قدموں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے الحمدللہ میں نے اس پہاڑ کی بھی زیارت کی ہے تائب سے ستر کلومیٹر آگے حضرت حلیمہ سادیہ کا گھر دو مرتبہ الحمدللہ میں وہاں گیا اس مقام کی زیارت کی اس پہاڑ کی زیارت کی اس گھر کی زیارت کی جہاں سرکار کھیلا کرتے تھے جہاں آقا کریم کے قدم لگے جب حلیمہ سادیہ اس پہاڑ کے قریب پہنچیں سرکار نیچے اتر رہے تھے حلیمہ نے کہا بیٹا کیا ہوا سرکار نے فرمایا اممہ پریشان کی ہوتی ہے میں تیرے سامنے ٹھیک تھاک تو ہوں صحیح سلام ہو تو ہوں کہا بیٹا ہوا کیا تھا کہا اممہ ہونا کیا تھا اب غور کرنا دو آدمی آئے تھے انہوں نے مجھے اٹھایا اممہ پہاڑ پہ لے گئے میری طرف غور کرنا اممہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اممہ انہوں نے میرا دل باہر نکالا ان کے پاس سونے کا تھال تھا اس تھال میں میرے دل کو رکھا اب غور کرنا کہا اممہ سینہ چاک کیا میں دیکھ رہا تھا دل باہر نکالا میں دیکھ رہا تھا دل تھال میں رکھا میں دیکھ رہا تھا کہا اممہ دل ادھر پڑا تھا میں ادھر دیکھ رہا تھا اب غور کرنا آپ پڑے لکھے حضرات بیٹھے ہیں آج کی سائنس کیا کہتی ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بھی جناب رک جائے بندہ اس جہان سے اس جہان میں پہنچاتا ہے اگر کوئی دل کا معاملہ بن جائے تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تیرے اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں اممہ میرا سینہ چاک کیا میں دیکھ رہا تھا دل باہر نکالا میں دیکھ رہا تھا اممہ دل ادھر پڑا تھا میں ادھر زندہ تھا تو جو نبی بغیر دل کے زندہ ہے اللہ کی عزت کی قسم آج مدینہ شریف روزہ اتھر میں بھی آپ زندہ ہیں اچھا سینہ چاک کیا اب غور کرنا بات بڑی باریک ہے کس طرح کسی تیز دھار آلے سے جناب کسی کوئی خنجر سے کسی اور چیز سے نہیں اللہ اکبر اشارہ کیا جبرید علیہ السلام نے بولو کیا کیا اونچہ بولو کیا کیا اشارہ کیا سینہ چاک ہو گیا اشارہ کیا سینہ چاک ہو گیا اب توجہ کرنا میں قرآن سے ایک اشارہ نکالتا ہوں قرآن سے ایک اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا کھانا نہ دیا بستی سے باہر نکلے دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا بولو اس دیوار کو کیا کر دیا کیسے کیا آپ نے کوئی گارہ بنایا اس دیوار کو پہلے گرایا انٹے مگوائی کوئی بنیاد سے دوبارہ اس کو شروع کیا نہیں حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کی طرف اشارہ کیا دیوار میں حرکت پیدا ہوئی وہ اپنے مقام پہ واپس آگئی سیدھی ہو گئی اشارہ کیا دیوار کی طرف اب ایمان سے بتائیے کیا دیواریں اشارہ سمجھتی ہیں بولو ذرا آج جو لوگ بڑی لمبی گردان پڑتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں انہوں نے بھی شادیاں کی ہم نے بھی شادیاں کی ان کی بھی اولاد ہماری بھی اولاد بڑی لمبی گردان پڑتے ہیں آپ ذرا ان سے پوچھئے ارے تیری اوقات یہ ہے دیوار پہ قوہ بیٹھا ہو تو اشارہ کرے قوہ حرکت میں نہ آئے اور نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی اشارہ کرے دیوار سیدھی ہو جائے آئیے میں ایک اور اشارہ کا ذکر کرتا ہوں قرآن سے اللہ کے نبی ہیں حضرت سالح علیہ السلام توجہ کرنا قرآن کی بات کر رہا ہوں نبی ہیں سالح علیہ السلام قوم کے لوگ آئے انہوں نے کہا جی ہم نے کلمہ پڑھنا ہے آپ نے فرمایا بھی پڑھو انہوں نے کہا جی ایسے نہیں پڑھیں گے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فخر القرآ کاری القرآ ہماری آج کی اس خوبصورت محفل کے مہمان کاری بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سناتے ہیں انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا ایک مرتبہ پھر نعرہ بلند کریں انہوں کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میں کاری نادر الحسینی نقشبندی صاحب کو سٹیٹ پر خوش آمدیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبلہ کاری صاحب کی آواز میں عمر میں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے توجہ کیجئے میں اشارہ کر رہا ہوں قرآن سے ایک اور اشارہ کا ذکر قوم کے لوگ آئے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا دی ہم نے کلمہ پڑھنا ہے آپ نے فرمایا پڑو انہوں نے کہا دی ایسے نہیں پڑھیں گے ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارا ایک سوال ہے آپ وہ پورا کریں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ سوال کیا ہے اب ذرا قوم کا سوال سننا قوم نے کہا دی ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے آپ اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں بولو پہاڑ میں سے اصل میں ان کے من میں کھوٹ تھی وہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے سوچا یہ پتھر جو ہے یہ ایک جامت چیز ہے پتھر سے پتھر پیدا نہیں ہوتا تو اونٹنی کہاں سے آئے گی اونٹنی پیدا نہیں ہوگی ہم کلمہ پڑھیں گے نہیں اور لوگوں سے جا کے کہیں گے تم کہتے تھے نبی یہ کر لیتا ہے نبی وہ کر لیتا ہے ہم نے ایک سوال کیا نبی وہ پورا نہ کر سکا اور یاد رکھئے گا یہاں میں بات کو روک کے ایک حدیث سناتا چلوں ایک یہودی نے اسی قسم کا سوال تیرے اور میرے آقا سے کیا تھا یہودی نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے سرکار نے فرما پڑھو اس نے کہا جی ایسا نہیں پڑھوں گا میرا ایک سوال ہے وہ سامنے جو درخت ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے پھر کلمہ پڑھوں گا اس کے من میں بھی یہی تھا کہ درخت چلا نہیں کرتے درختوں کے پاؤں نہیں ہوتے یہ سڑ جاتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں آج تک کسی درخت نے اپنا مقام نہیں بدلا اپنا ٹھکانہ نہیں بدلا درخت آئے گا نہیں میں کلمہ پڑھوں گا نہیں سرکار نے فرما اچھا اگر درخت آ جائے تو کلمہ پڑھے گا اس نے کہا جی پڑھوں گا آقا کریم نے فرمایا جا جا کر درخت کو میرا پیغام دے درخت کو جا کر میرا پیغام دے کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے اس یہودی نے سوچا پیغام دینے میں کیا حرج ہے درخت نے کون سا آنا ہے وہ گیا اس نے جا کے جب درخت کو سرکار کا پیغام دیا دوستان محترم غور کرنا وہ درخت آگے جھکا پیچھے جھکا دائیں جھکا بائیں جھکا زمین کا سینہ چیرتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ گیا آپ نے درخت سے پوچھا من آنا میں کون ہوں درخت نے کہا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا کہا کہ اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے اب غور کرنا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے عرض کی مولا تو نے مجھے نبی بنایا ہے نبوت کا تاج تو نے میرے سر پہ رکھا ہے یہ قوم آئی ہے انہوں نے ایک سوال کیا ہے مولا کہیں نبوت کی سفید چادر پہ دھبا نہ آجائے کہیں نبوت کی سفید چادر پہ داغ نہ لگ جائے توجہ کرنا اللہ کریم نے فرمایا میرے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اونٹنی میں پیدا کر دوں گا میری بھی ایک شرط ہے بولو میری بھی ایک شرط ہے حضرت صالح علیہ السلام نے عرض کی مولا میں بندوں کی شرط پوری نہیں کر سکتا تو خالق ہے مالک ہے رب العالمین ہے میں تیری شرط کیسے پوری کروں گا توجہ کرنا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی میری جو شرط ہے وہ تیری شان دکھانے کے لیے ہے میری جو شرط ہے وہ تیری عظمت واضح کرنے کے لیے ہے اب غور کرنا فرمایا اونٹنی میں پیدا کر دوں گا پہاڑ کی طرف اشارہ تو کرے گا بل بل اشارہ میں آپ کو اشارہ سمجھا رہا ہوں کہا اشارہ تو کرے گا حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا پہاڑ میں سے اونٹنی باہر آگئی تو سمجھیں آپ اشارہ کو اللہ کا نبی اشارہ کرے دیوار سیدھی ہو جائے اللہ اکبر آپ اشارہ کریں درخت چلتا ہوا آپ کے قدموں میں آ جائے اللہ کا نبی اشارہ کرے اور جناب پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا ہو جائے میں ایک اور اشارہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تیرے اور میرے آقا کریم نے اشارہ کیا دوبا ہوا سورج اثر کے مقام پہ واپس آگیا اشارہ کیا دوبے ہوئے سورج کی طرف اثر کے مقام پہ واپس آگیا تیرے اور میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اللہ اکبر توجہ فرمائیں دوستان محترم تو اشارہ کیا سینہ چاک ہو گیا بولو سینہ چاک ہو گیا اور مزے کی بات یہ ہے آج ہم میں سے کسی کو کانٹا بھی لگ جائے نا تو پھر بھی خون جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے کوئی تھوڑی سی چیز لگ جائے خون نکلتا ہے یہاں جناب سینہ چاک کیا دل باہر نکالا لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا بولو بولو خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا کیوں اس لیے کہ یہاں جو تھا وہ نرانیت کا غلبہ تھا اہد میں خون نکلا بولو اہد میں خون نکلا وہاں بشریت کا غلبہ تھا یہاں جب شکے صدر ہوا سینہ چاک ہوا تو خون نہیں نکلا یہاں نرانیت کا غلبہ تھا اس لیے کہ تیرے اور میرے آقا کریم کی تین حالتیں ہیں اونچا بول یہ کتنی آواز آنی چاہیے بولو کتنی تین حالتیں ہیں پہلی ہے بشریتِ مصطفیٰ دوسری ہے نرانیتِ مصطفیٰ اور تیسری ہے حقیقتِ مصطفیٰ بشریتِ مصطفیٰ نرانیتِ مصطفیٰ حقیقتِ مصطفیٰ اس لیے تیرے اور میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر والذی باعثنی بِالحقِ نبیّا لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی فرمایا اے ابو بکر ٹھیک ہے تو سفر حضر میں ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے مگر ابو بکر یاد رکھنا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہاں نرانیت کا غلبہ تھا اس لیے جناب یہ سینہ چاک ہوا اور جو ہے وہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا تو چار مرتبہ یہ شکِ صدر ہوا اور آخری بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس شکِ صدر میں حکمت کیا ہے یہ کیوں ہوا چار مرتبہ جو شکِ صدر ہوا میں نے آپ کو بتایا کب کب ہوا یہ ہوا کیوں آئیے آخری بات ذرا توجہ سے سنیئے اس لیے کہ قلبِ مصطفیٰ کو قوتِ قدسیہ بالفعل حاصل ہو جائے بات پر غور کرنا بال تھوڑی سی مشکل ہے توجہ کریں گے سمجھ آ جائے گی قلبِ مصطفیٰ کو قوتِ قدسیہ بالفعل حاصل ہو جائے کہ آپ کا آسمانوں پہ جانا جنت کو دیکھنا دوزخ کو ملاحظہ کرنا رب کا دیدار کرنا اللہ اکبر تاکہ اس میں کوئی دکت اور دشواری نہ ہو تاکہ سارے معاملے میں کوئی دکت اور دشواری نہ ہو یہ ہے قوتِ قدسیہ بالفعل آپ کو حاصل ہو جائے اور دوسری بات شکِ صدر میں یہ ہے کہ حیات بادل مامات یہ امتِ مسلمہ کا اس پر ایمان کامل ہو جائے حیات بادل مامات کہ تمام کے تمام انبیاءِ کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں دوستانِ مطرم غور کرنا میں یہاں بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ میراج والی رات حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی رسول اپنی اپنی قبروں سے اپنے اپنے مزارات سے مسجدِ اقصہ میں آئے ہوئے تھے وہاں پہنچے ہوئے تھے سارے نبیوں رسولوں نے تیرے اور میرے آقا کریم کا استقبال کیا انہوں نے قصیدے پڑے اللہ اکبر آپ کے پیچھے نماز پڑی اگر یہ سارے نبی رسول اپنی اپنی قبروں سے مسجدِ اقصہ میں آ سکتے ہیں وہاں پہنچ سکتے ہیں تو اللہ کی عزت کی قسم تیرے اور میرے آقا کریم بھی جہاں چاہیں جلوہ گری فرما سکتے ہیں اور ہمارا اہلِ سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی سرکار کا ملاد ہوتا ہے جہاں بھی آپ کا ذکرِ پاک ہوتا ہے لجپال نبی کی نگاہِ کرم لگی ہوتی ہے جہاں بھی ذکرِ مصطفیٰ کی محفل سجی ہوتی ہے سرکار کی نگاہِ کرم لگی ہوتی ہے آپ اپنے آقا کریم کی نگاہِ پاک میں ہیں اسی محبت و شوق کے ساتھ بیٹھئے بڑا عظیم و شان پروگرام ہے قبلہ کاری صاحب نے بڑی دور دور سے مہمانوں کو آپ حضرات کے لیے بلایا ہے جو اپنی اپنی باری پہ جناب اپنی حاضری پیش کریں گے یہ ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے جیسے ہمارے نقیب بھائی نے بتایا اللہ ان کو کے زورِ بیان میں بھی مزید اضافہ فرمائے کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہِ مقدس کے مبارک لمحات ہیں جگہ جگہ محافل جو ہے ہو رہی ہیں میں ابھی ایک محفل سے ہو کے آیا ہوں اور ابھی ایک دوسری جگہ پہ پہنچنا ہے قبلہ کاری صاحب کے ساتھ چونکہ ایک بڑا پرانا اور بڑا محبت والا جو ہے وہ تعلق ہے تو اس لیے میری حاضری جو تھی وہ ضروری تھی گزشتہ سال بھی بس کسی مجبوری کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اللہ ان کے ادارے کو مزید کامیابی ترقی اور روج عطا فرمائے اور یہاں پڑھنے والے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ علمی میدان میں کامیابی عطا فرمائے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہر سال جہاں وہ بچوں بچے حفظ بھی کرتے ہیں ناظرہ قرآن بھی پڑھتے ہیں دیگر تربیتی پروگراموں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے تو یہ سالہ سال الحمدللہ یہ دین مطین کی خدمت کا کام جاری ہے یہ آپ حضرات کے لیے چاکوالوں کے لیے اہل علاقہ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے آمین